موسیقی 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 اور آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے ایک گلاس ہمارا کام نہیں کر رہا ہے بٹن پریس کرنے پر اس طرح کر کوئی فالٹ آپ کو آئے تو آپ نے کسٹری کیوں سے چیک کرنے اس کے برمیم آج آپ کے ساتھ تھوڑی انفرمیشن شیئر کروں گا اگینیشن ہمارا آن ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ کے اندر یہ ایک فیوز بوکس کا کور ہے جو کہ یہ نیچے آپ کے ڈرائیور سائیڈ کا جو آتا ہے پینل ادھر لگا ہوتا ہے پی ایس بوکس اس کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں چار فیوز آتے ہیں ہمارے الگ الگ ایک گلاس کے جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تیس ام پیر کا فیوز ہے جس کے اوپر لکھا ہے ڈور ایف ڈی مطلب ڈور فرنٹ ڈرائیور سائیڈ یہ ڈرائیور سائیڈ کا ڈور کا فیوز ہے تیس ام پیر کا اس سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہے تیسرا تین فیوز چھوڑنے کے بعد دوبارہ ایک فیوز ہے جس کے اوپر لکھا ہے ڈور آر لیفٹ مطلب آپ کا ریئر لیفٹ سائیڈ کا یہ جو پیچھے ڈور ہے یہ اس کا فیوز لگا تیس ام پیر کا اس سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈور آر آر جو کہ مطلب آپ کا دور ریئر رائٹ سائیڈ کا جو پیچھے کا اس کا ہے یہ بار بار ہمارا جو آر آر ریئر کا فیوز تا یہ اڑ جاتا تھا اور اس کے اندر شوٹنگ آ رہی تھی جیسے ہی اگنیشن آن کرنے کے بعد ہم بٹن پریس کرتے تھے ڈرائیور سائیڈ سے یا پیچھے کے پسنجر سائیڈ سے تو ہماری یہ موٹرو پریٹ نہیں کرتی تھی اور فیوز برن ہو جاتا تھا فیوز لگاتے تھے اس کے ساتھ ہی کچھ سیکنڈ کے بعد فیوز برن ہو جاتا تھا اس سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں تیس امپیر کا اور فیوز لگا ہے جس کے اوپر لکھا ہے ڈور ایف بی جو کہ آپ کا فرنٹ پسنجر کا یہ آگے کا ڈور آتا ہے اب میں نیچے آپ کو دکھاتا ہوں جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا بارڈی کنٹرول میڈیول ہوتا ہے جسے ایم پی ایس بوکس کہتے ہیں یہ پورا کین کمیونکیشن سسٹم سے چلتے ہیں یہ سیم لائے کا چھوٹا کمپیوٹر مڈیول ہوتا ہے جو کہ بی سی ایم ہوتا ہے اس کے اندر یہ فیوز بوکس بھی آتا ہے اور اس کے یہ چار فیوز جیسا کہ میں نے آپ کو بتائیں آتی ہیں تیس امپیر کے ایک دو تین اور یہ چار یہ ییلو فیوز ادھر میں نے لگا دیا ہے کیونکہ یہ پہلے اس کا جو اریجنل فیوز تھا یہ لگاتے ساتھ ہی ہمارا بلون کر جاتا تھا اس کی وائرنگ کے اندر ایشو آ رہا تھا موٹر اس کی شارڈ تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیوز ہمارا یہ بلون ہو چکا ہے اور اس طریقے ادھر آپ کو میں یہ دکھاتا ہوں کور پہ بھی یہ آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا ایک یہ اس کا فیوز لگا ہے دور کا پھر ایک یہ فیوز لگا ہے پھر یہ فیوز لگا ہے اور یہ پیچھے کا فیوز لگا ہے جو ییلو والا آپ کو ادھر فیوز نظر آ رہا ہے یہ پیچھے کا ریئر سائیڈ کا پسنجر ڈور کا تھا جو بار بار فیوز اڑ جاتا تھا تو الحمدللہ فائلٹ اس کا میں نے کلیر کر دیا اور میں آپ کو اب گائیڈ کرتا ہوں اگر اس طرح کا کوئی فائلٹ آئے تو آپ کس طریقے سے ڈیاغنوز کریں گے پیچھے جلتے ہیں اگنیشن ہمارا آن ہے اور میں آپ کو جا کے سمجھاتا ہوں یہ چیز تو کنفرم ہو گئی کہ ہمارے چاروں ڈور کے لیے الگ الگ فیوز آتی ہیں اگر کسی قسم کا کوئی وائرنگ کے اندر یا موٹر کے اندر ایشو آئے گا تو آپ کا فیوز اڑ جائے گا تاکہ آپ کا جو بی سی ایم ہے بارڈی کنٹرول مڈیول ہے وہ حراب نہ ہو اگنیشن آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آن ہے اور اب پیچھے چلتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا سارا سسٹم میں نے اوپن کیا ہوئے پیلر لینر بغیرہ بھی سب اوپن کیا تھا کیونکہ اس کا مین گریپ ادھر آتا ہے اور اس کی شارٹنگ وغیرہ کلیر کرنے کے لیے چیک کرنے کے لیے اوپن کیا تھا کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ملا تھا وائرنگ میں اور فائنلی یہ اس کی موٹر کے اندر میں جب فائلٹ ملا تھا اس کے اندر یہ سات تاروں والی موٹر آتی ہے میں آپ کو تھوڑا سا لائٹ آن کر کے وائرنگ بھی دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر دو موٹی پننے ہیں اور باقی پانچ چھوٹی پننے ہیں اور اس موٹر کو میں نے ریپلیس کیا اور الحمدللہ ہمارا جو فائلٹ تھا وہ کلیر ہو گیا تھا جو بار بار ہمارا فیوز اڑ جاتا تھا اس موٹر کے اندر فائلٹ تھا موٹر ہماری شارٹ تھی یہ موٹر میں نے بعد میں توڑی ہی ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ میں آپ کو اس کا سرکٹ بھی دکھا سکوں یہ دیکھیں موٹر توڑنے کے بعد ہی اس کے اندر سرکٹ میں نے نکال لے اور یہ سارا لیکٹونک بورڈ ہوتا ہے جو کہ ہمارا کین کمیونکیشن کے ذریعے اپریٹ کرتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سات تاریں آتی ہیں اس کے اندر اب اس کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں ہماری یہ جو دو مین تاریں موٹر کی ہوتی ہیں جو موٹی ہوتی ہیں اس کے اندر یہ نیلی تار جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیلی تار آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے 12 والٹ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ جو آپ موٹی تار دیکھ رہے ہیں یہ اس کا گراؤنڈ ہوتا ہے میں آپ کو میٹر کے اوپر بھی چیک کروا دیتا ہوں اگنیشن ہمارا ادھر سے آن ایک پروگ میں نے آرڈی ارتھ میں لگائی ہوئی ہے اب دوسری پروگ میں ادھر لگاتا ہوں اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے 12 والٹ آ رہے ہیں جو کہ اگنیشن آن کرنے کے اوپر ہمارے 12 والٹ آ جاتے ہیں یہ موٹی دو تاروں کے اندر ایک میں گراؤنڈ ہے اور ایک میں 12 والٹ آ رہے ہیں اب پیچھے باقی بچی پانچ تاریں جو کہ پتلی ہیں ان پانچ تاروں میں سے ایک تار کے اندر ہمارے ڈاٹا کا سگنال آتے ہیں جو کہ تقریباً سات والٹ سے لے کے ساڑھے 8 والٹ کے بیچ اپریٹ کرتے ہیں میں ایک سوئی لے کے آتا ہوں تاکہ آپ کو چیک کروا سکوں کیونکہ یہ پننے بہت بھریک ہیں اس کے اندر ہماری یہ پروگ ایسے چیک نہیں کر پائیں گے میں ایک سوئی لے کے آتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں یہ جو گرین کلر کی ہماری تار ہوتی ہے یہ ہماری ڈاٹا کی ہوتی ہے پتلی جو موٹر کے اندر ڈاٹا ہمارا آتا ہے یہ تار میں آپ کو دکھاتا ہوں جیبن جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں پن لے کے آئے ہوں جو آپ اس گریپ کے اندر میں لگا کے آپ کو چیک کراؤں گا جیبن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ اس کی بلو کے سار جو گرین وائر آتی ہے یہ ہماری ڈاٹا کی ہوتی ہے اس کے اندر تقریباً ہمیں سات والٹ سے لے کے ساڑھے آٹھ والٹ کے بیچ اوپر نیچے ریڈنگ جاتی ہے ملٹی میٹر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ٹونٹی ڈی سی کے اوپر سیٹ ہے اور اب میں ادھر یہ لگاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فلکچویشن کر رہا ہے کبھی ساڑھے چھے پہ آتا ہے کبھی ساڑھے ساتھ پہ جاتا ہے کبھی آٹھ تک بھی جاتی ہے اس کی ریڈنگ آڑی سٹارٹ ہونے کے اوپر یہ اس طریقے فلکچویشن کرتی رہتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر ادھر میں ایلی ڈی ٹیسٹر بھی لگاؤں گا تو ہمارا ایلی ڈی ٹیسٹر بھی فلکچویٹ کرے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر فلکچویشن آتی ہے باقی یہ سارا سسٹم ہمارے ایم پی ایکس بوکس کے ساتھ اپریٹ ہوتا ہے کین کمیونکیشن کے ساتھ اور جب ہماری موٹر کے اندر یہ گریپ نہیں لگاتے ہیں تو ہمارے یہ سچوں کے اندر کچھ بھی کرنٹ نہیں آتا ہے صرف ایک گراؤنڈ کی وائر آتی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ میں بلیک سٹریپ ہوتی ہے باقی یہ ریڈ کلر کا جو آٹو کا بٹن ہوتا ہے اور بلیک کلر اس کا ڈون کا ہوتا ہے اور بلو اس کا آپ کا ہوتا ہے اور گرین آپ دیکھ سکتے ہیں ایلی ڈی کا کنیکشن اور اس سے آگے گرین اس کی ڈاٹا لائن ہے جو میں نے آپ کو چیک کروائی ہے جب یہ ہماری موٹر کے اندر گریپ نہیں لگا ہوتا ہے تو ہمارا یہ جو سوچ کا بٹن آتا ہے اس کے اندر کچھ بھی کرنٹ نہیں ملے گا صرف ایک گراؤنڈ آپ کو ملے گا ملے گریا جب موٹر کے اندر گرین اگر کے اندر گرین جی فنگ جی سکتے ہیں جب موٹر کے اندر گریپ نہیں لگا تو اس کے اوپر ہمیں ریڈنگ نہیں ملتی ہے جو سوچ والا ہوتا ہے جب آپ دے سکتے ہیں اگر میں ان سب بائر میں لگاؤں گا تو ادھر ہمیں کچھ بھی خاص ریڈنگ نہیں ملتی ہے زیرو زیرو ٹو ملتا ہے اس طریقے ہی ہے جب ریڈنگ شو کرتا ہے اور جیسے ہی اب یہ گریپ میں اس کے اندر لگا دوں گا آپ یہ دیکھیں گا ان چار تاروں کے اندر ہمارے تقریبا ساڑھے بارہ بلٹا جاتے ہیں یہ کیے گا یہ اب میں گریپ میں لگاؤں گا ووٹر براپر ہوگی ادھر ہمیں اب یہ ریڈنگ دے گا کیلے ہاتھ ویڈیو شوٹ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب چار تاروں کے اندر ہمیں تقریبا بارہ بلٹ آنے لگ پڑے ہیں یہ موٹر کے اندر سے سیریز میں آتا ہے اور یہ سارے کنیکشن آپ کے ایم پی ایکس بوکس میں جاتے ہیں بارڈی موڈیول کنٹرول اس میں پانچ تارے ہوتی ہیں جس میں ایک گراؤنڈ ہوتا ہے اور باقی پھر یہ سیریز میں آپ کی موٹر سے کرنٹ آتے ہیں اور ساروں کے اندر تقریبا آپ کو ساڑھے یارہ سے بارہ بلٹ ملتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر لائٹ بلنگ کر رہی ہے جو بھی سوچ کے اندر آٹو والے کے اندر یہ لائٹ بلنگ کریں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا پروگرم کا پروگرم آ رہا ہے اس کا پروگرم ریسٹ کرنا پڑتا ہے مینویلی یہ سارا کچھ فٹنگ کر دی ہے اور الحمدلہ یہ کلیر ہو گیا اور میں آپ کو یہ چلا کے دکھاتا ہوں اس سے پہلے اس کا پروگرم کرنا پڑے گا کیونکہ اس کا بیٹری بغیرہ اگر کھولیں یا اس کے سوچ بغیرہ کا کچھ گریپ بغیرہ کھولیں تو اس کے اندر پروگرم آ جاتی ہے اور اس کا آٹو سسٹم جو ہے وہ کام نہیں کرتا ہے پھر ادھر سے پسنجر سائٹ سے دور کام کرے گا مگر ادھر مین سے کام نہیں کرے گا اس کے لئے اس کو نیچے پہلے پریس کر کے رکھنا پڑتا ہے تین سے پانچ سیکنڈ پھر اوپر پریس کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کا پروگرم کلیر ہو سکے اسے اسے نیچے لے کے جائیں اور ایک دو تین چار پانچ اب اسے اس طرح اوپر لے کے جائیں ایک دو تین چار پانچ اور اب یہ آٹو آ گیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر جو لائٹ ہے یہ سٹیل ہو گئی ہے پہلے میں نے آپ کو دکھایا ہے لائٹ اس کے اندر بلیکچویٹ کر رہی تھی اور یہ اب اس کا پروگرم ہو گیا ہے اب یہ ادھر سے کام کرے گا اب یہ دیکھیں میں مٹن پریس کرتا ہوں یہ دیکھیں آٹو کام کرنے لگ پڑے اس کا جو پروگرم تھا میں نے آپ کو سالو کر کے دکھا دیا ہے پہلے اس کی باربر کیوں اڑ جاتا تھا اب یہ دیکھیں ادھر سے رحم دلیلہ بلگل پراپر ہو گیا ہے اب ادھر سے اس کا بیٹری بار اتاری تھی تو اس کے اندر بھی ہمیں یہاں لائٹو کا یہ دیکھیں سسٹم فلیکچویٹ کر رہے ہیں اس کو بھی ہم پروگرم کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں ادھر سے مین ڈور سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماسٹر سچ کی طرف میں آگے ہو اور یہ آپ کو دکھاتا ہوں کلوز کر کے یہ دیکھیں یہ آگے کا پسنجر سیڈ کا بھی ادھر فلیکچویٹ کر رہے ہیں جس طریقے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں اس کا یہ پروگرم ہونا پڑے گا دیکھیں ادھر سے اگر میں بٹن یہ پریس کر رہا ہوں ادھر کچھ بھی اپریٹ نہیں کر رہا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مگر ادھر سے میں اگر پریس کروں گا تو وہ کام کرے گا یہ دیکھیں آٹو نہیں کام کرے گا مینوال کام کرے گا تو یہ سائن ہوتا ہے کہ اس کا آل آٹو کا سسٹم ری سیٹ کرنا پڑے گا آل آٹو کا سسٹم کس طریقہ ری سیٹ کریں گا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کو تین سے پانچ سیکنڈ نیچے پریس کر کے رکھیں گے اور پھر اوپر کی طرف کو اس طرح پریس کر کے رکھیں گے اب یہ دیکھئے گا ابھی اس کے اندر یہ لائٹ سٹیل لائٹ کر رہی ہے یہ آپ کے پیچھے کی لائٹ اب بلکل کلیر ہو گئی ہے اب میں اسے پکڑ کر رکھتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ نیچے کو جائے گا فل نیچے گیا ایک دو تین چار پانچ اس طریقے اب اسے اوپر کو جانے دیں ایک دو تین چار پانچ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فلکچویٹ کرنا ہتم ہو گئے اب یہ درست سٹیل لائٹ آ گئی ہے اب یہ آل آٹو کا سسٹم بلکل پراپر ہو گیا اور ادھر بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل پراپر ہو گیا فلکچویٹ کرنا ہٹ گیا ہے یہ دیکھیں بلکل پراپر آ گئی ہیں لائٹے سب اور اب یہ دیکھیں ادھر سے کام بھی کرے گا اور ادھر سے آپ اوپر بھی کروں گا تاٹو کام کرے گا امید اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا مانچوں کا نماز پڑھے قرآن پک پڑھیں تو بس تک فار کریں اگر کسی کے ساتھ نیک کیورپ لائٹ کرنے کا موقع ملتا تو ضرور کریں یہی دنیا آرد کی کامیں اب بھی ہیں اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ